کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو کرے تو آدمی رمضان اس کا خراب ہوتا ہے وہ کون سے کام ہے نمبر اس میں ایک چیز کیا ہے جھوٹ اور باطل سے بچنا ایسے کاموں سے بچنا جو شریعت کے اعتبار سے باطل ہیں غلط ہیں حرام ہیں ممنوع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے نہ چھوڑے اور وَالْعَمَلَ بِهِ اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے باطل پر عمل نہ چھوڑے وَالْجَهْلَ اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے جھوٹ نہ چھوڑے اور باطل عمل نہ چھوڑے اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کیلئے اپنا کھانا پینا چھوڑے تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اصل مقصود تھوڑی ہے برائیاں چھوڑنا اصل مقصود ہے یہ روزہ رکھ کے برائیاں کر رہا ہے تو کیا فائدہ پھر ہے اصل تو مقصود یہ تھا کہ وہ برائیوں سے بچے کھانا پینا چھوڑانا تو اس کو برائیاں چھوڑنے کی پریکٹس کیلئے تھا لیکن یہ کھانا پینا تو چھوڑ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا اللہ کو ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں تیرے بھو کے رہنے کی لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے میں انسان کو جہالت والی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے روزے میں آدمی کو غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے روزے میں آدمی کو غلط حرکتوں سے غلط عامال سے برائیوں سے بچنا چاہیے خاص کر کے روزے میں جھگڑوں سے بچنا چاہیے کیونکہ پیٹ میں جب بھٹی میں آگ ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا حرارت محسوس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ روزہ رکھے مسجد میں آگے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں بات چھوڑی چھوڑی بات سے خانے سے لائٹ سے پنکے سے کچھ اور چھوڑی چھوڑی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کو سبر والا مہینہ کہا گیا ہے جھگڑوں والا نہیں بنایا اس کو سبر کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا أَصْبَحَ عَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا تم میں سے جب کوئی آدمی روزہ دار ہو اس حال میں صبح کریں فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْحَلْ وہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں جہالت کی کوئی حرکت نہ کریں فَإِنِ مُرْعُمْ شَاتَمَهُ اَوْ قَاتَلَهُ اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو گالی دیں اس سے جھگڑا کریں تو فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمْ اِنِّي صَائِمْ تو وہ کیا کریں وہ جواب میں کہہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یعنی کوئی دوسرا خود تو لڑے ہی نہیں دوسرا آکے اس سے لڑتا ہے تو کیا کریں بھئے میں تو روزہ دار ہوں بھئی تو اپنے آپ کو تو کم سے کم یاد دلائے اور اس کو بھی تاکہ وہ رک جائے کہ بھئے جانے تو روزہ دار ایک کائے کو لڑنے کا تو غصے میں اگر بھول بھی گئے تو اس کو یاد آئے اور اگر اس کو یاد نہیں آئے تو کم سے کم کس کیلئے ریمائنڈر ہوو اپنے لیے اپنا روزہ لڑ کے جھگڑے کر کے خراب نہ کریں بعض وقت دے کی گھر میں چھوٹی سی چیز پر جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی کو فلانچی افتار میں پکانے کے لئے کہا تھا بھول گئی دوسرا کچھ پکا دی اب اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا لڑ گئی جو چاہے بکھے گا بچوں کی بھی پٹائے کرے گا اور توڑ پڑ بھی کر دے گا خانہ اٹھا کے پھیک بھی دے گا یہ پکا تھی ہے اس طرح کی باتیں تو تو سبر سیکھنا چاہیے تھا سبر ہی نہیں سیکھا فائدہ گیا تیرے روزے سے بے سبرہ بن گیا غصہ اتنا کہ اتنا سب تعلقات خراب کر لی نہیں آدمی سبر کریں اسی طرح سے یعنی بے حیائی سے بچیں روزے میں اور بے حیائی کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے جس کو آدمی خرید کے لاتا ہے اور خود اس کا غلام بن جاتا کونسی چیزیں ہو کوئی غلام اسے آپ نے دیکھا ہے جس کو انسان خرید کے لیا اور پھر خود اس کا غلام بن جائے موبائل فون موبائل فون کہ جب بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہے روزے میں ٹائم پاس کیلئے اور چھا ذریعہ کیا ہے بیٹا آس کے اوپر ویڈیو گیم کھیل رہا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں بیٹے کچھ لوگ مزید میں کھیل رہے ہیں کچھ لوگ ہیں بستر پر لیٹے ایک کے بعد ایک سوائپ سوائپ کرتے ہیں چاریس کے اندر اور ساری دنیا بر کی ساری خبریں یوٹیوب سے لے کے ٹک ٹاک بنا کے بھیج رہے ہیں اس کے اوپر آج میرا روزہ الحمدللہ سارا مرد تو مرد عورتیں بھی شرمانی چاہیے مسلمان عورت پردے والی ہوتی ہے وہ بے پردہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی وہ بہت عزتدار عورت ہوتی ہے مسلمان عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہ بنیں اپنی عزت کی حفاظت کریں موڈن بنیں اپنی ٹیکنالوجی میں لیکن موڈن کلچر میں نہیں بنیں دوسرے جو ہیں جانوروں کی طرح جینے والوں کی پیچھے ہم کو نہیں چلنا ہے ہم کو صحابیات کو دیکھ کے چلنا ہے ہم کو نیک اللہ والوں کو دیکھ کے چلنا ہے مسلمان خواتین اس سے بچے ہیں آج میں یہ کھانا پکا رہی ہوں دیکھو بلکہ پورا ٹک ٹاک میں پورا بطاری افتار کی تیاری کیسے کرنا اور پھر شروع میں الحمدللہ آخر میں ماشاءاللہ اس سے کیا ہونے والا تمہارا گناہ کم ہونے والا نہیں کرے اس طرح کی بے پردگی نہیں اور مسلمان مرد بھی ہیڈ فون لگا کے دیکھا معلوم نہیں پڑنا کسی کو اتتا شریف آدمی کیا کیا رستے نکالتے آدمی دیکھو تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی ایسی مزاق سے ہم کو بولا کہ دادا جان اپنے پوتے سے بولے بیٹا رات میں جب بھی میں تجھ کو دیکھتا ہوں تیری بلانکٹ سے مجھ کو نور نکلتا دکھائی دیتا ہے ایسا کیا عمل تیرا ہے ایسا کیا عمل تو کرتا کہ تیری جو ہے اوڑ کے سوتا اندر سے نور نکلتا بیچارے ان کو کیا معلوم ہیں وہ تو نمبر والا دوا کے بٹن والا فون استعمال کرتے اس کا نور موبائل کا نور ہے وہ اوڑ کے اندر فیلمیں دیکھتا ہیں یہ نور آرہا ہے وہ باہر نہیں کرے ایسا تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے روزے میں کیا ہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یدعو میرا بندہ کیا ہے میری خاتر اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے بے حیائی کا کام ہم لوگ روزے کی حالت میں نہ کریں روزہ قیامت کی دن سفارش کرے گا روزہ اور قرآن قیامت کی دن بندے کیلئے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب انی منعتہ الطعام و الشہوات بالنہار فشفعنی کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت میں کھانے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا نفس کی شہوتوں سے روکے رکھا اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کرے ہیں و یقول القرآن رب منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا قیام اللیل یہ کرتا تھا قرآن پڑھتا تھا فشفعنی فی تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعن دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو ہم اپنے اوقات کو شہوات میں استعمال نہ کریں فری ٹائم کو ہم نفس کی لذتوں میں استعمال نہ کریں بے حیائی کی چیزیں دیکھیں نہیں ہم لوگ خاص کر کے جو بازار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں تاجیر حضرات ہیں وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں موبائل فون والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو اس کا احتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے رمضان خراب نہیں ہو امر اس حدیث کو امام احمد طبرانی حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے